دوستو اپنے youtube channel یٹھے ٹیکنیکل پورٹس میں دوستو یہاں پر بیہار ہے بیہار پریسست سچوالہ کی طرف سے بیکنسی نکالی گئی ہے اور یہ جو بیکنسی ہے کاریالہ پریچاری راتی پرہری یعنی واشمین کے نکالی گئی ہے کاریالہ پریچاری دروان کی یعنی آفیس اٹنڈنٹ کے نکالی گئی ہے کاریالہ پریچاری صفائی کرمی یعنی صفائی کرنچاری کی لیے بیکنسی نکالی گئی ہے یعنی تین بیبھاگ کے لئے ویکنسی نکالے گئی ہے یعنی باچ مین کی آپ کی نوکری کرنا ہے سفائی کرمچاری میں کرنا ہے یا آفیس اٹینڈنٹ میں نوکری کرنا ہے تو آپ لوگ فارم بھر شکتے ہو اب اس کا جو نوٹفیکیشن ہے آپ کو کہاں پہ ملے گا نوٹفیکیشن ٹیلیگرام چینل پہ مل جائے گا ٹیلیگرام چینل کے لنک ویڈیو کے ڈسکرپسن بوکس پہ دیا گیا ہے آپ وہاں پہ جائیے سب سے پہلے اس کو ڈاؤنلوڈ کریے اس کو اچھی سے آپ کو پڑھنا ہے یعنی آپ ٹیلیگرام چینل پاس ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہو بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ٹیلیگرام چینل پاس ہیں اور ان بیبھاگوں میں جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس میں سے اپلائی کر سکتے ہیں اب میں بتاؤں گا کہ کون کون سے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں کیا ڈیٹ ہے سٹارٹین ڈیٹ فارم بھرنے کی لاش ڈیٹ کیا رکھی گئی ہے فیس کتنے روپے لگنے والی ہے اور آپ کا پیپر کیسے ہوگا پیپر کیا آف لائن ہوگا یا آن لائن ہوگا مائنس مارکنگ ہونے والی ہے یا بینہ مائنس مارکنگ کا پیپر ہوگا اس میں سے آپ کا سیلیکشن کیسے ہوگا اپلائی کرنے کی لنک کونسی ہے ساری چیز میں آپ کو کلیر کر دوں گا تو آپ لوگ فارم بھر سکتے ہو اچھی خاصی بیکنسی ہے پٹنا بیہار کی بیکنسی ہے اس میں سے کیا آدھرشٹیر والے اپلائی کر سکتے ہیں سارا چیز میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں آپ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو کاریالے پرچاری رات پرہری کی بیکنسی نکالی گئی ہے یعنی بوچمنٹ کیلئے نکالی گئی ہے کاریالے پرچاری دروان اینی آفیس اٹینڈنٹ کیلئے بیکنسی نکالی گئی ہے اور کاریالے پرچاری سفائی کرمچاری کیلئے بیکنسی نکالی گئی ہے تین کیلئے بیکنسی نکالی گئی ہے یعنی بوچمنٹ کے لئے شیگوٹی گارڈ کے لئے آفیس اٹینڈنٹ کے لئے سفائی کرمچاری کیلئے بیکنسی نکالی گئی ہے آپ کو فارم بھرنے کے لئے ویبسائٹ یہاں پہ دیا گیا ہے www.biharvidhanasabhaparisad.gov.in پر آپ جا کا سیدھ اپلائی کر سکتے ہیں ڈیٹ یہاں پر بات کر لیتے ہیں او بیدن کرنے کے لئے شطارٹنگ ڈیٹ یعنی جو آپ آبیدن ہیں آن لائن آبیدن بھرنے کی پراریخ ڈیٹ کی بات کریں تو اٹھارہ مارچ سے فارم بھرنا چلو ہو گیا ہے چھے بج کے تیس یعنی ساڑہ چھے بجے سے فارم بھرنا چلو ہو گیا ہے کتنے مارچ کو اٹھارہ مارچ کو یعنی یعنی کے Dual فارم بھرنے کی جو سلک ہے وہ بھی 18 تاریخ سے ہی چالو ہو گئی یعنی 18 تاریخ سے ہی آپ کا فارم کو فیز کٹنے لگا ہے آن لائن آبیدن بھرنے کی انتیم ٹیتھی کی بات کرنے تو آپ لوگ 2 اپریل تک فارم بھار سکتے ہو فارم ابھی بھرا رہا ہے 2 اپریل کو لاش ڈیٹ رکھی گئی ہے پر اچھا سلک کی بھی لاش ڈیٹ 2 اپریل رکھا گیا ہے یعنی 18 مارچ سے آپ کا فارم بھرانا چالو ہو چکا ہے فارم بھرنے کی لاش ڈیٹ کی بات کریں تو 2 اپریل کو رکھا گیا ہے 18 تاریخ سے فارم بھرنا چالو ہو گیا ہے 2 اپریل تک آپ فارم بھر سکتے ہو جیسے کہ میں نے ویب سائٹ بتائی دیا تھا کہ www.vidhansabha.gov.in پر آپ جا کر آسانی سے فارم بھر سکتے ہو اب اس میں سے جو بیکنسی کا بیورہ ہے تو بیکنسی کا بیورہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سے جو qualification کیا ہے qualification کے ساتھ ساتھ کیا بیکنسی رکھی گئی ہے جیسا کہ یہاں پہ اب دیکھ لیتے ہیں watchman کی دیکھ لیتے ہیں کاریال ہے پرچاری رات پرہری کی دیکھ لیتے ہیں label 1 کے ایک آڈنگ آپ کو بیتن دیا جائے گا جس کے لیے total پانچ پوشٹ یہاں پہ بیکنسی نکالا گیا ہے watchman کے لیے یہاں پہ office attendant کے لیے دیکھا جاتے تین پوشٹ نکالا گیا ہے اور یہاں پہ صفائی کرمچاری کے لیے دیکھا جاتا total 18 پوشٹ صفائی کرمچاری کے لیے نکالا گیا ہے تو آپ لوگ یادی watchman میں جانا چاہتے ہیں تو پانچ پوشٹ آپ کے لیے یادی آپ office attendant میں جانا چاہتے ہیں تین پوشٹ ہے یادی آپ صفائی کرمچاری میں جانا چاہتے ہیں total 18 پوشٹ بیکنسی نکالے گئی ہے تینوں کی salary label 1k according آپ کو دیا جائے گا یعنی جو salary ہے salary کا label 1k according آپ کو salary ملنے والی ہے category wise الگ 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 پوشٹ کے لیے الگ الگ vacancy دیا گیا ہے آپ اپنے انشاء category کو دیکھ لینا کہ آپ کونسی category کے اندر آتے ہو اسی category میں آپ ہم بھر شکتے ہو پھر اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں qualification یعنی sectionic یوگتہ کیا رکھا ہے کیا qualification ہونی چاہیے اب یہاں پہ باشمن کیلئے دیکھا جائے تو 18000 روپے سے 56000 روپے آپ کی salary رہنے والی ہے اور نیامان شر اند بھکتے بھی آپ کو لاغو دیے جائیں گے اب آپ کو فیم سے کم ٹینت پاس ہونا چاہیے ہنڈی انگلیس دونوں بھاسا کا آپ کو جان ہونا چاہیے cycle چلانے کی چھنٹہ ہو تو آپ apply کر سکتے ہو یعنی 10th pass اور cycle چلانا سب کو cycle چلانا آتا ہے سب لوگوں ہنڈی انگلیس میں بات کر سکتے ہیں ہنڈی انگلیس کو سمجھ سکتے ہیں اور ایسے بہت سارے ہمارے ابھیارتی ہوں گے جو 10th pass ہوں گے جس سے cycle چلانا آتا ہے جس سے cycle چلانا آتا ہے 13000-5000 روپے اٹھا سکتا ہے پورا نیامان شر بیکنسی ہے انبھتے آپ کو الگ سے لاغو دیے جائیں گے پھر اہی پہ office attendant کی بات کیا جاتا office attendant کی label 1k according salary رہنے والی ہے 18000-5000 آپ کی salary رہے گی اور نیامان شر بہت انبھتے آپ کو لاغو دیے جائیں گے 10th pass ہونے چاہیے ہنڈی انگلیس کو knowledge ہونا چاہیے cycle چلانے کی چھنٹہ ہے آپ apply کر سکتے ہو پھر اہی پہ سفائی کرمچاری کی بات کریں سفائی کرمچاری میں آپ جانا چاہتے ہیں 18000-5000 salary رہنے والی ہے نیامان شر انبھتے دیے جائیں گے 10th pass ہونے چاہیے ہنڈی انگلیس کو knowledge ہو cycle چلانے کی چھنٹہ ہے آپ لوگ apply کر سکتے ہو اہی نیئے یا آپ 10th pass ہو cycle چلا سکتے ہو اور ہنڈی انگلیس میں باتوں کو سمجھ سکتے ہو تو آپ apply کر سکتے ہو یہ آپ بہت اچھی vacancy نکالی گئی ہے پھر اس کے بعد آرکشان کی بات کر لیتے ہیں آرکشان کس کو ملنے والا ہے تو آرکشان جو بیہار کی student ہیں انہیں کو ملے گا یعنی بیہار کا مول نواز ہے تو آپ کو وہاں پہ آرکشان دیا جائے گا ٹھیک پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اور کچھ information جو دیا گئے ہیں آئیو کی بات کر لیتے ہیں آئیو کی بات کر لیتے ہیں آپ کی 9 سیما کیا رکھی گئی ہے نیونتم آئیو 1-1-2424 کے recording 18 سال آپ کے کم سے کم ہونی چاہیے اور آنا رکشت پوروش کے لیے 37 برسوں ہونی چاہیے اور آنا رکشت کے لیے مہدہ کے لیے 40 برسوں ہونی چاہیے انسوچی جاتی انسوچی جن جاتی کے لیے 42 سال تک چلے گا یہ دیکھو اج انہوں نے clear کر لیا ہے ٹھیک اور آپ کی جو data worth count کی جائے گا وہ 10th کی مارشت کے recording آپ کو آپ کی جو ماننے ہوگا آپ کا data worth 10th کی مارشت کے recording آپ کو مانن کیا جائے گا پریچھا کی پردھتی پریچھا کا فارمیٹ کیا ہونے والا ہے یعنی ان پدھوں پر سیدھی بھرتی کھلی لکھت پرتی ہوگی تا پریچھا کے مادھن سے ہوگی جس میں سے پریچھا آپ کے ایک ہی چرن میں ہوگے پریچھا لی جائے گی OMR پر لی جائے گی نہیں اتر پستی کا پر ہوگا PBT exam نہیں ہوگا OMR paper ہوگا پریچھا کے صحیح پرس بس دونشت ہوگی بہت بکلپی پرسن آپ کے آئیں گے پرتی پرسن ہیں تو اتر کی لیے دیئے گے بکلپ میں سے کسی ایک کا چین کرنا ہوگا چار آپسن نہیں گے چار آپسن میں سے ایک کو چین کرنا پڑے گا پیپر کا اب ادھی دو گھنٹے کا ہوگا total کھل 100 نمبر کے پیپر ہوگی پریچھا کھل 400 انگوں جس میں سے آپ کو صحیح لگتا ہے وہی آپ پیپر کو سلیٹ کر لینا پریچھا نمبر لکھت بسائی میں ہوگی جس میں سے سامان ادھیan آئے گا 40 کو شنکی سامان بکجان رہے گا 30 کے رہے گے مانسی چھمتہ کی آپ 30 ہوگی پرسن کی سنکھی پرسن کی سنکھی 40 سامان سامان بکجان کی پرسن کی سنکھی 30 ہونے والی ہے اور تارکھ بچائی پرسن کی سنکھی 30 آکھ کے یہ رہنے والے ہیں پھر اس کے بعد پریچھا سوٹی کی بات کلیتے ہیں اینی فارم بھرنے کے فیس کیا رکھی گئی ہے تو یہاں پر بیہار راج کے انسوچ جان روپے لگیں اور بیہار راج کے اس تھائی نیواز سبھی انارکشت برگ مہیلہ کے لیے بیہار کے باہر کے لوگ کے لیے 300 روپے لگنے والے ہیں یعنی بیہار راج کے ان کوٹی کے ایب حرم کے لیے 300 روپے آپ کو دینا پڑے گا پر اچھا سوٹا بھٹا آن لائن آبیدن کرتے سمیں credit card UPI کے مہد س payment کر سکتے ہو اگز مینی فیس کے بعد آب کیا بچہ آن لائن آبیدن پر بھرنے سے ضمان نردیس دیئے گئے ہیں فارم بھر رہے ہو فارم بھر بھر نردیس کو continue پڑھ 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 کریے information میں آپ کو دے دیا ہوں کہ فارم بھر بھر نردیس 2 اپریل website میں نے بتا دیا ہے 3 پوشٹوں کے لئے vacancy نکالی گئی ہے جس میں سے office attendant صفائی کرنی اور watchman کے لئے vacancy نکالی گئی ہے اچھے خاصی vacancy ہے OMR این offline paper ہونے والا جانا چاہتے ہو بیہار کے آج پاس ہو تو آپ کے لئے بہت اچھے vacancy ہے ملتے ہوں next class پہ جائیں 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 بھارے